بلیڈر سٹون آج ہم کور کریں گے بلیڈر سٹون کو بلیڈر کے بارے میں ہم بہت کچھ پاڑ چکے ہیں بلیڈر اینوٹمی ہم نے پڑھی ہے بلیڈر فیزیولوجی اور امرائیولوجی ہم نے کری ہے ایسا ہی ہے اب ہم کریں گے بلیڈر کی پیتالوجیکل کنڈیشن کو توڑا سا سپیسیفائی کریں گے بلیڈر سٹون کو ہم ویزائیکل سٹون یا سسٹولیتیس وغیرہ بھی بولتے ہیں بلیڈر کا کام کیا ہوتا ہے کہ یہ ریزروائیر ہے یورین کے لیے اس میں کیا ہوتا ہے یورین وغیرہ سٹور ہوتا ہے اس کی کیپسیٹی کتنی ہے جو بلیڈر کی کیپسیٹی ہے وہ اتنی ہے کہ وہ 400-500 ایمل تک یورین اپنے اندر سٹور کر لیتی ہے اچھا بلیڈر سٹون جو ہوتا ہے اس کو ہم کیا بولتے ہیں ادر نیم کیا ہے ویزائیکل کلکولائی یا سسٹولیتیس وغیرہ یہ کس وجہ سے ہوتا ہے یہ بلیڈر سٹون تب ہوتا ہے جب آپ کے پاس منرلز بلڈ اپ ہو جائے کھدر آپ کے بلیڈر میں جو ٹرائی گون سٹرکچر ہوتا ہے اگر ادر منرل کی دیپوزیشن وغیرہ زیادہ ہو جاتی ہے صحیح ہے اگر آپ کے پاس یہ سٹونز وغیرہ جوتی ہے جو بلیڈر سٹون ہوتا ہے یہ تب بھی اکر ہوتے ہیں اگر دیورنگ یورینیشن آپ کا بلیڈر کمپلیٹلی ایمٹی نہیں ہو اس میں جوتے ہیں سمال اماؤنٹ آف یورین رہ جاتی ہے تو یورین میں جوتی ہے وہ کمپوزیشن یورین جوتی ہے اس میں بہت ساری چیزوں کی کمپوزیشن ہے صحیح ہے یورین میں بہت ساری چیزیں ہیں کلچم وغیرہ زیندین یوریٹ یوریک ایسٹ وغیرہ یہ ساری چیزیں جوتی ہے وہ کیا ہو جاتی ہے دن بلیڈر میں اکومولیٹ ہو جاتی ہے اور اس کے ساتھ جو ہوتی ہے جو اور یورین وغیرہ آئے گا اس سے جو منرلز وغیرہ ہوگی وہ کیا ہوگی اس کے جو ریک گئے تھا یورین وغیرہ اس نے جو کرسٹل بنائی تھی اس کے ساتھ ایڈیشن ایڈیپو مطلب وہ ہوگی صحیح ہے اس کے ساتھ جوئن ہوگی اور سٹون کی شکل جو ہوتی ہے اختیار کر لیں گے جو کہ ایفیکٹ کرے گے آپ کی بلیڈر کے فنکشنز وغیرہ کو سٹرکچرز وغیرہ کو صحیح ہے جو لیفٹ اور یورین ہوتا ہے وہ کنسنٹریٹیڈ ہوتا ہے منرلز وغیرہ کی کموزیشن ہوتی ہے اس میں صحیح ہے تو یہ پھر کیا کرتا ہے کرسٹلز بناتا ہے ہارٹ کرسٹلز وغیرہ بناتے ہیں صحیح ہے تو سٹون جو ہوتے ہیں اگر سمول انف ہو تو وہ پاس ہو جاتے ہیں صحیح ہے اور اگر لارج انف ہو تو وہ سٹک ہو جاتے ہیں بلیڈر وغیرہ میں اس کے لئے دن پروسیڈر وغیرہ ہم پرفارم کرتے ہیں اس کو ریلیو کرنے کے لئے صحیح ہے تو جو منرل کرسٹلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ اگر آپ اس کو ٹریٹ نہ کرو تو ویڈ پیسیج اوف ٹائم کیا ہوتے ہیں وہ لارج ان لارج ان لارج ہوتے ہیں اور اس کے لئے دن سرجیکل انٹرونشن لازمی ہو جاتی ہے صحیح اور دن کنسربیٹیو ٹریٹمنٹ سے اس کو ہم ڈیل نہیں کر سکتے ہیں جو سمول سٹون ہوتے ہیں بلیڈر کے اس اچھ تو وہ سیمٹم شون نہیں کر پاتے ہیں لیکن جو لارج سٹون ہوتے ہیں وہ کافی سمٹومیٹک ہوتے ہیں ہمارے پاس سیمٹومیٹک ہوتے ہیں بلیڈر سٹون یہ ہم نے ڈائیگرام میں آپ دیکھ سکتے ہو یہ یوریٹر ہے آپ کے پاس یوریٹر میں سٹون ہے تو اگر آپ پلنٹی آف واتر پی رہے ہیں تو یہ یوریٹر کا سٹون جو ہوتے ہیں ایک فال ہوگا کہا پہ بلیڈر پہ بلیڈر میں آکے پھر بلیڈر کی فیزیولوجی انامی کو ایفیکٹ کرے گا یہ ٹرائیگون سٹرکچر آپ کے پاس بلیڈر ہے جو اس کے اپکس ہے آپ کے پاس یوریٹر اگر یہ سٹون جو وائٹ آپ کو دیکھ رہے ہیں اگر یہ سمول انف ہو تو اگر سمول انف ہو تو پلنٹی آف واتر یہ خود ہی پاس آؤٹ ہوگے اگر یہ سمول انف نہ ہو اگر یہ لارجر اور سائز وغیرہ میں سے یہ یوریٹر کو کراس نہیں کر پاتے تو یہ کیا ہوگے آپسٹرکشن وغیرہ کاس کریں گے اس کے اپسٹرکشن وغیرہ ہوگی یورین پروپرلی پاس آؤٹ نہیں ہوگا بلیڈر بھی صحیح ہے ایسے ایفیکٹ ہوگا جو نورمل فنکشن وغیرہ ہے یورین سٹور کرنا یہ ایفیکٹ ہوگا اور یہ پریزنٹ کریں گے مختلف سائنس سیمٹم اب وہ سائنس سیمٹم کیا ہے اب یورین جو ہوتے ہیں اپنے نورمل ایمونٹ سے زیادہ سٹور ہو رہے ہیں کیونکہ نیچے سے یوریٹر وغیرہ بلیڈر وغیرہ اپسٹرکشن آ رہی ہے یورین ایکسپل ہونے میں دسکمفورٹ ہوگا اور پین ہوگا پنس فورمیلس جو سیکشوال اورگن پین فیل ہوگا صحیح ہے پین فیل ہوگا اور یورینیشن جب آپ یورینیشن کریں گے تو ایک فلو میں نہیں ہوگی صحیح ہے جب یورین کر رہے ہوتے ہیں تو سمال ڈروپ آف کچھ ہی ڈروپس جو ہوتے ہیں یورینیون ہو جائے گی دن سٹوپ ہوگی بیکوز اپسٹرکشن ہیں اب لیڈر میں پھر کچھ ڈروپس یورین وغیرہ ہو جائے گی دن سٹوپ ہو جائے گی صحیح ہے تو آن آف آن آف سسٹم میں توڑا سے سمال ڈروپس آف یورین پاس آؤٹ ہوگی دن آبسٹرکشن پاس ہوگی وہ دن پھر کچھ ٹائم باج ہوتے ہیں آپ کا فیل ہوگی یورینیشن ارجنسی وغیرہ فیل ہوگی تو آپ یورین نہیں کر پا ہوگی کیوں؟ بیکوز ادھر جو بلیڈر ہوتے ہیں وہ آبسٹرکٹیڈ ہوتے ہیں اس نے آبسٹرکٹ کیا ہے اس پات کو اس روت کو جسے یورین پاس آؤٹ ہوتے ہیں صحیح ہے جو نورمل سٹریم ہوتی ہے یورینیشن وغیرہ کی وہ اب مطلب زیادہ ٹائم لے گی کیونکہ آبسٹرکشن ہے آن آف ہو رہی ہے توڑا سا یورین ہوتا ہے دن پھر نہیں ہو رہا پھر توڑا سا ہوتا ہے پھر نہیں ہو رہا تو یہ ساری سیمٹم جو ہوتی ہے اس کیس میں آپ کو دیکھنے کو ملے گی جب آپ کے پاس بلیڈر سٹون ہوں گا صحیح ہے آپ کے پاس لور سٹمک جو ایریہ ہے جو ریجن ہے ادھر آپ کو پین فیل ہوگا دس کمفورٹ پین فیل ہوگا جب آپ یورین بھی کر رہے ہو تب بھی آپ کو درد ہوگا پین ہوگا کیوں کیونکہ جو نورمل فلو میں آپ یورین کر رہے ہو صحیح ا обяз eerste آگے یورین ہوتی ہے پھر نہیں ہوتی پھر ہوتی ہے پھر نہیں ہوتی تو آپ کو دس کمفورٹ ہوگا پین ہوگا صحیح اس آرجنسی فیل ہوگی آرجنسی کہ آپ کو نیٹ تو ہوگی مطلب آپ کو یورین تو آئے گی پر وہ پروپر لیز ہوتی ہے ایکسپل نہیں ہوگی بوڑی سے آپ کے پاس جو ہوتی ہے اب بلیڈر میں سٹون ہے سہیے بلیڈر میں سٹون ہے اس میں جو بلیڈر میں ویزلز وغیرہ بھی ہوتے ہیں جیسے جیسے الارج ہوتا جائے گا آپ کے پاس کیا ہوگی ویزلز ایفیکٹ ہوگی ڈیمیج ہوگی صحیح ہے تو اسے کیا ہوگا ویزلز میں کیا ہوتی ہے نورملی آر بی سی ہوتی ہے ریڈ بلیڈ سلز وغیرہ ہوتے ہیں تو بلیڈر کیا ہوگا پھر یورین میں پاس آؤٹ ہوگا اور یورین میں جو بلیڈ پاس آؤٹ ہوتے ہیں اس کو ہم کیا بولتے ہیں ہم настوری وغیرہ بولتے ہیں مختلف کاؤز وغیرہ آجاتی ہے جس کی وجہ سے بلیڈر میں سٹون وغیرہ فوم ہو جاتے ہیں فرسٹ و فال جو ہوتے ہیں جب آپ یورین کر رہے ہو جو وہ پروپلی جو ہوتے ہیں مطلب جب آپ یورینیشن کر رہے ہو تو آپ کا بلیڈر جو دو اپنا پرپلی جانسز زیادہ ہوتا ہے کیونکہ یورین تو کنسٹریٹیڈ ہوتا ہے اس میں بہت ساری منڈلز وغیرہ ہوتی ہے یہ چیزیں ہوتی ہے وہ آپ اس پر کمبائن ہوکے سٹون کو اختیار کر لیتی ہے پھر جو ہوتی ہے کوئی بلیڈر ابنورمالیٹیز وغیرہ یا نیوروجینک بلیڈر آگیا ہے نیوروجینک بلیڈر اس میں کیا ہوتا ہے کہ نرف جو ہوتی ہے جو سپائنل کوڈ برین ہوتے ہیں جب آپ کے بلیڈر کے ساتھ اس کو کوئی کانٹیکٹ وغیرہ نہ ہوا مطلب ڈسٹراب ہوا ہو سای ہے نرف جو ہوتے ہیں پروپلی سگنل نہیں دے پا رہے ہوتے ہیں بلیڈر وغیرہ کو تو اس کنڈیشن کو ہم نیوروجینک بلیڈر بولتے ہیں جب آپ کا سپائنل کوڈ انجری ہوا ہو یا آپ کے برین وغیرہ میں کوئی ایس اچھو ہو سای ہے اور وہ بلیڈر کو پروپلی سگنل نہیں دے رہے کہ بھئی آپ کا بلیڈر فول ہے اب اس کو آپ جو ہوتے ہیں ریلیس کرو یورین وغیرہ کو تو اس کنڈیشن کو ہم جو ہوتے ہیں نیوروجینک بلیڈر کہتے ہیں کہ نرف سپورٹ اب نہیں ہے نرف جو ہوتے ہیں ڈیو تو سپائنل کوڈ ڈیمیج وغیرہ یا برین ابنوملیٹیز برین میں اگر کچھ وہ ابنومل کنڈیشن چال رہی ہو سای ہے تو اس وجہ سے بلیڈر کو وہ پروپلی نرف ایمپلس نہیں مل رہی سای ہے وہ پروپلی اپنا کام پر فارم نہیں کر پا ہے تو اس کنڈیشن کو ہم نیوروجینک بلیڈر ہوتے ہیں اگر یہ کنڈیشن ہوتی ہے کہ نرف سپلائی صحیح نہ ہو بلیڈر کو تو بھی سٹون فارمیشن کے جانسز ہوتے ہیں یا پروسٹیٹ انلانمنٹ صحیح ہے اگر پروسٹیٹ انلارج ہو تو آپ کو کیا کرے گا پریشر ڈالے گا آپ کے یوریترہ وغیرہ پہ جو فلو ہوگی یورین وغیرہ کی فلو ہوگی نورملی کیا ہوتا ہے یورین جوتے ہیں پاس آؤٹ ہوتا ہے کدھر سے پاس آؤٹ ہوتا ہے یوریترہ سے پاس آؤٹ ہوتا ہے نا تو جو یوریترہ سے یورین پاس آؤٹ ہوگا جو نورمل فلو ہوگی وہ آپ کے پاس ڈسٹرب ہوگی اور جو پروپرلی جوتے ہیں کیونکہ پروسٹیٹ انلارج ہے پریشر ڈال رہا ہے آپ کے یوریتر وغیرہ پر صحیح ہے تو پروپرلی یورینیشن نہیں ہوگی یورین پروپرلی پاس آؤٹ نہیں ہوگا صحیح ہے اور کیا ہوگا کہ سمال اماؤنٹ آف یورین پاس ہوگا اور باقی کے جو پارٹ ہے وہ بلیڈر میں رہ جائے گا جس کے وجہ سے آپ کے پاس سٹون فورمیشن ہوں گی صحیح ہے اگر میڈیکل ڈیوائزز وغیرہ اگر آپ کو یہ سرجکل پروسیجر وغیرہ پار فورم کر رہے ہیں صحیح ہے سرجکل پروسیجر وغیرہ اگر بلیڈر ڈیلیٹیشن کے لیے اور ڈیمیج ہوگی آپ کا بلیڈر وغیرہ ڈیمیج ہوگئے اسی سی ہے اس کو نرم امپلس نہیں مل رہی اور آپ کا بلیڈر فول ہے اوپر اس کو امپلس نہیں مل رہی کہ وہ ایمٹی ہو تو اس وجہ سے بھی جو منرلز وغیرہ ہوتے ہیں وہ آپ اس میں جوائن ہو کے سٹون بنا لیں گے اور مطلب یہ میڈیکل ڈیوائزز کی وجہ سے یہ اس کا کاز ایسا ہے کیونکہ اس کی وجہ سے ڈیمیج ہوئی ہے اوپر جو کی تیٹر وغیرہ ہوتے ہیں جب ہم جو فولس کی تیٹر وغیرہ ڈالتے ہیں سی ہے یورین نہیں اور یہ فولس کی تیٹر وغیرہ جو ہم ڈالتے ہیں اسے آپ کا یوریترہ بلیڈر وغیرہ ڈیمیج ہوگئے اب وہ پروپر لیے اس کی جو نورمل فیزیولوجی تھی وہ ڈیسٹراب ہو گئی سی ہے تو یہ ریزلٹ آپ کے پاس مجھے شرموط ہیں یہ چانسیسسیں جو کیا ہے آپ کے بلیڈر میں جو ہوتی ہے کوئی بیکٹیری مرس کی لی فرمیشن کی ہے جیسے آپ کو بل ایرے بوجرے جو ہوتی ہے ڈیوٹیائی وغیرہ ہوتی ہے یو ٹیائی جو ہوتی ہے ماٹ موٹلی کیسے کیا ہے اس میں چیز مجھے کے پاس اپنے بلیڈر انفلیمیشن ہم یہ ہوئی ہے نورمال بلیڈر ہوتے ہیں جو اپنے سائز سے انلارج ہوئے بلیڈر انلارج ہوئے ہیں نورمال فیزیولوجی اس کی ایفیکٹ ہوئی ہے تو بھی اس کی وجہ سے بلیڈر سٹون ہو سکتے ہیں یا پھر کیڈنی سٹونز وغیرہ ہو سکتے ہیں یہ کیڈنی یوریٹر پیلویس وغیرہ میں سٹونز ہو اور وہ سٹونز جو ہوتے ہیں جب آپ کنسروریٹیو ٹریٹمنٹ لے رہے ہو ادھر سے سٹون آکے آپ کے بلیڈر میں آ جائے اور ادھر وہ سٹک ہو جائے یہ بھی وہ ہے کہو سے بلیڈر سٹون کا سہی ہے یا بلیڈر ہے ڈائیوارٹیکول ہے ڈائیوارٹیکول ہے کہ پھوچ فورمیشن ہو جاتی ہے یا پھوچ سے ہوتے ہیں یہ اگر سائز وغیرہ میں انلارج ہو یورین وغیرہ اس میں نورمالی کہ ہوتے ہیں اس میں یورین ہول وغیرہ ہوتی ہے تو یہ پریوینٹ کرے گا جتنا پھوچ وغیرہ زیادہ ہوگا پھوچ لارج ہوگا سہی ہے جو سیکلائک سٹرکشر ہوتی ہے وہ لارج ہوگی تو اب یورین جو ہوتے ہیں فل امٹے نہیں ہوگا سہی ہے تو اسے کیا ہوگا کیڈنس ٹونز وغیرہ کی چانسز زیادہ ہوگی سہی ہے یا سسٹوسیل وغیرہ وومن میں جو بلیڈر ہوتے ہیں وہ کافی ویک وغیرہ ہوتے ہیں سہی ہے اور جو نیچے کی طرف آیا ہوتا ہے تو یہ ایفیکٹ کرے گا سسٹوسیل جو وومن میں جو بلیڈر ہوتے ہیں وہ ویک ہوتے ہیں اور وہ نیچے کی طرف آیا ہوتے ہیں نورمل پوزیشن سے موف کر کیا ہوتے ہیں بلیڈر نے سہی ہے تو اس کنڈیشن میں جو ہوتی ہے آپ کی بلیڈر فلو ایفیکٹ ہوگی ہوتی ہے اور آپ میں چانسز ہوتی ہیں مور دن سانوانٹی پرسن چانسز ہوتی ہے بلیڈر سٹون ڈیولپ ہونے کے سہی ہے رس فیکٹر جو ہوتی ہے اب وہ کنڈیشن جو جس میں آپ کو بلیڈر سٹون ہونے کے چانسز ہوتی ہے وہ میٹر کرتی ہے وہ اس میں ایج میٹر کرتے ہیں اور جنڈر سہی ہے بلیڈر سٹون کے کمپلیکیشن موٹسلی میلز وغیرہ میں آتے ہیں سہی ہے مور آفن دن فیمیلز فیمل میں بھی ہوتے ہیں پر فیمل میں ایس اچ نہیں ہوتے جتنے میل میں ہوتے ہیں سہی ہے پیرالیسز اگر کسی کو جو ہوتے ہیں پیرالیسز مازوری ہم اس کو بلتے ہیں صحیح ہے اگر کسی کو بروپل مازوری جس وہ مسل رہتھین ہے تو وہ موومنٹ وغیرہ تو نہیں کرسکتے نہ ہی ہو بلیڈر ہوتے ہیں وہ کوپلیکی کرسکتے ہیں کیونکہ مسل رہتھین ہے لوس رہتھین ہے پیرالیسز جب آپ کا مسل رہتھ خدا سہی ہے جب آپ کا مسل رہتھین ہے مطلب charge رہتھین ہے جیس میں zastہ دیا آپ کو بلیڈر رہتتے ہیں اپسپ senhorی پر بیا گیرہ پڑھیں ، اب بلیڈر آپ کو اپنیان کر رہے ہیں بلیڈر اوٹلٹ اپسٹرکشن ، ڈیورین آپ کو اپنیان کر رہا ہے تو آپ کو اپنیان کر رہا ہے سنکھومیٹ میں آپ کو اپنیان کر رہا ہوسکتا ہے یا اپنیان کر رہے ہیں آپ کو ملیڈر اوگمنٹیشن ، بلیڈر آپ کو پیارات سٹون اگر سٹرکچر وغیرہ آجائے یوریتر وغیرہ میں یورین جو ہوتی ہے پروپرلی پاس آؤٹ نہیں ہوگا آپ کی بوڑی سے یورین پروپرلی پاس آؤٹ نہیں ہوگا تو وہ تو کنسنٹریٹیڈ ہوتا ہے وہ کیا ہوگا سٹور ہوگا آپ کے بلیڈر وغیرہ میں بلیڈر میں یورین سٹور ہوگا تو اس سے کیا ہوگا کرسٹلز فورمیشن ہوگی جو منرلز وغیرہ ہوتے ہیں آپ اس میں کمبائن ہوگے اور آپ کے پاس سٹون بنائیں گے تو اسی طرح سے آپ کے پاس بلیڈر سٹون کی فورمیشن ہوتی ہے اس سے کمپلیکیشن کیا ہوتی ہے جو نورمل بلیڈر فنکشن ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اور بلیڈر ڈس فنکشن ہوتے ہیں جو بلیڈر کا نورمل فنکشن ہوتے ہیں وہ ایفیکٹ ہوتے ہیں اب وہ نورمل فنکشن پرفارن نہیں کر پا رہا اور یوٹی آئی ہوتی ہے یوٹی آئی زین انفیکشن آپ کو کیا ہوتی ہے انفیکشن ہوتے ہیں اب بلیڈر سٹون آپ کو ہے تو ہم اس کو کیسے لیب انویسٹگیشن کیسے کریں گے کیسے کونسے ٹیسٹ اور ڈائیگنوزز وغیر ہوتے ہی جس کے طرح ہم فائنڈ آؤٹ کریں گے کہ آیا اس بندے کو بلیڈر سٹون ہے کے نہیں فیزیکل اگزامینیشن کریں گے فیزیکل اگزامینیشن میں ہم دیکھیں گے کہ آیا آپ کا بلیڈر جو ہوتے ہیں نورمل سائز سے بڑا ہے ان لارج ہوا ہے کے نہیں ان میں ٹینڈرنس وغیرہ فیل ہو رہی ہے کے نہیں تو یہ فیزیکل اگزامینیشن ڈاکٹر پرفارم کریں گے یورین انالیسز کریں گے یورین انالیسز میں ہم سمپل لیں گے یورین وغیرہ کا بکٹیریا وغیرہ کے اس میں دیکھیں گے کہ آیا بکٹیریا وغیرہ کی کولنائزیشن وغیرہ تو اس میں نہیں ہے سی ایسٹی سکین وغیرہ کریں گے سپائرل کمپیوٹرائز ٹرموگرافی سکین وغیرہ ہم کریں گے کہ ہم دیکھ سکیں کہ آیا آپ کا انٹرنل اورگن جوتی اس کی فیزیولوجی صحیح بھی ہے ج اس میں نورمل فنکشن ہوں وہ صحیحی پرفاروں میں کریں گے کہ نہیں ہم دیکھیں گے سمپ کی ہیں اگزار اور انبرات پیلوگرام میں کانٹراسٹ ایجنٹ وغیرہ دیں گے سی اس کے دنوں میں اور کیا آئید ہم بنی 때문에 لیشن کے م loser ہی دلیم تلکل ہے اپسٹرکشن اکر ہوتی ہے وہ آپ کے پاس شو ہوئے ہوتے ہیں انٹرونس پائلوگرام کے طرح بھی ہم کیڈنی سٹونز کو بلیڈر سٹونز کو ہم فائنڈ آؤٹ کر سکتے ہیں ٹریٹمنٹ کے لیے ہم کیا کریں گے بریکنگ اپ بلیڈر سٹونز ایک پروسیجر جو ہوتے ہیں سسٹو لیتولپیکسی سسٹو لیتولپیکسی جو ہوتی ہے ایک پروسیجر ہوتے ہیں ایک ماذا ہے ایک کراتنا کہای مستید ہوتی ہے وہ ہم کل لیتے ہیں سٹونز تاڑی آؤٹ پروسیجر عرصی ties وگرہ ہوتی ہے اس پہ ریز وغیرہ پڑھ رہی ہوتی ہے اس کے وجہ سے اس کی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے سٹرونز وغیرہ کی بریکڈاؤن ہو جاتی ہے اور دن وہ یوریترل کے طرف پاس آؤٹ ہوتا ہے ویدن فیو ڈیز وغیرہ سہی ہے جب آپ پلیٹی آف ووٹر ڈرنگ کرو سہی ہے یہ جو پروسیجر ہوتے ہیں یہ اڈنر انیسٹیزیا انیسٹیزیا مینز کہ آپ کو فیل نہیں ہو رہا ہوگا سہی ہے بے ہوشی کے صورت میں آپ کو مطلب آپ کو انیسٹیزیا دیا ہوگا تب ہی یہ پروسیجر پرفارم کریں گے سرجکل ریموال جو ہوتے ہیں ہم جو ہوتے ہیں اب بلیڈر جو ہوتے ہیں اس کو ہم سرجکلی بھی ریموو کر سکتے ہیں لیکن ہمارا فرسٹ اپشن جو ہوتے ہیں وہ سسٹرولیتو لیپیکسی ہی ہے سرجری جو ہوتے ہیں آپ کے پاس آلٹرنیٹو اپشن ہے جو ہوتے ہیں سسٹرولیتو لیپیکسی کے پروسیجر سے اس کی وجہ سے وہ ٹریٹ ہو سکتے ہیں ٹریٹی ہو جاتے ہیں بہت کام کیسے سے آ جاتی ہے جس میں سرجکل ہوتے ہیں انٹرونشن کی ضرورت ہوتے ہیں اگر پیپر میں آ جائے کہ بلیڈر سٹون کو ٹریٹمنٹ کے لیے فرسٹ وہ کیا ہے چوئس تو وہ سسٹرولیتو لیپیکسی ہے ایک ٹیوب آپ انزرٹ کر لیتے ہو ایک ٹیوب آپ انزرٹ کر لیتے ہو اور اس میں آپ کیا کرتے ہو الٹرسون کے طرح اس کو اگزمائن کر رہے ہوتے ہو صحیح ہے اندھن اس پر آپ جو ہوتے ہیں ویپس چھوڑ رہے ہوتے ہو ریس وغیرہ چھوڑ رہے ہوتے ہو تاکہ جو بلیڈ سٹون ہوتے ہیں اس کی سمول پیسیز میں بریک ڈاؤن ہو جائے اتنے سمول انف پیسیز ہو کہ وہ یوریتر کے طرح پاس آؤ جائے آپ لوگ خود دیکھ لیں آپ کو پیسیز ہو کہ آپ کی پاس بھی یورین کو زیادہ دیر تک آپ کو فیل ہو رہی ہے کہ یورین آ رہے ہیں آپ کو سہی اور آپ کو شروع نہیں جا رہے ہیں آپ کو نیڈ ہے پر آپ جانہی رہے ہیں اس وجہ سے کیا ہوگا مینڈرل ڈی پوزیشن ہوگی آپ کے پاس ٹون فرمیشن ہو گا بلیڈر وغیرہ میں اینفیکشن بھی ہو سکتی ہے دوسرا کے پیشن ڈی ہائیڈریشن اگر آپ زیادہ سے زیادہ پانی پیوے اور جب بھی آپ کو نیٹ پڑے تو آپ مجھے پانی پیوے یہ کنڈیشن جاتی ہے جسے آپ پریونٹ کر سکتے ہو بلیڈر سٹون کے ہونے سے بلیڈر سٹون کو آپ پریونٹ کر سکتے ہو ہونے سے تو یہ سارا تھا آپ کے پاس بلیڈر سٹون کے بانے میں بلیڈر سٹون میں ہم نے کاؤزز پڑی ریس فیکٹل وغیرہ پڑی کنڈیشن پڑی جس کی وجہ سے بلیڈر سٹون ہو سکتی آپ کے پاس ڈائیگر ڈائیگنوزز لیب انویسٹیگیشن پڑی ٹریٹمنٹ پڑی ٹریٹمنٹ پھر ہم نے دو طرح کی پڑی ایک تو اسی سسٹو لیتول اپیکسی پروسیجر تھا جو کہ فرس چو تو اسے ہمارے پاس بلیڈر سٹون کو ٹریٹ کرنے کے لیے اور دین شن